السلام علیکم حضرت میں نوان بات کر رہا ہوں کیا لگری سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے روزے اچھے گزار رہے ہوں گے اور ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت برگرام لہا رہے ہیں ہمارے لئے رمضانوں میں بھی حضرت بس میرا چھوڑے سوال تھا یہ آپ سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پچھلے گناہ یاد آتے ہیں وہ عبادت کرتے ہوئے تو حضرت ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دھیان اٹ جاتا ہے آپ کا اور آپ کی جو یک سوئی ختم ہو جاتی تو حضرت اس کی ایک تو وجہ بتا دیں اور دوسرا یہ حضرت اس کا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا وہ بتا دیں حال بتا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بڑا اچھا سوال کیا حضرت آپ اس کے بارے میں کیا فرمائے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مشہور نومان آپ کینیڈر سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ عبادت کرتے وقت پچھلے گناہ کیوں یاد آتے ہیں تو اس کی وجہ اثر میں یہ ہے کہ اس عبادت کی قبولیت اور توبہ کے جو ہے اور گناہوں کے معاف ہونے کا اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادت سے مقصود تو گناہوں کا معاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب نیکیاں آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو جب گناہ یاد آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیکی ہے یہ وہ اس گناہ کو مٹا رہی ہے وہ گناہ کو مٹا رہی ہے تو نیکیاں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں پیدا ہے نیکی کرتے وقت عبادت کرتے وقت گناہوں کو یاد آنا یہ اس بات کے علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ عبادت قبول ہو رہی ہے اور یہ عبادت جو ہے نیکیوں کو جو ہے وہ یہ گناہوں کو مٹانا کے سبب بن رہی ہے جو گناہ آپ کو یاد آ رہے ہیں ان کے انشاءاللہ معاف ہونے اور ان کے جو مٹ جانے کا اشارہ ہے یہ بہت مبارک کیفیت ہے اس کے ختم ان کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبادت کرتے وقت گناہ کا یاد آنا یہ تو خیر وہ بری بات نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے کیونکہ انسان جب عبادت کرتا تو عبادت کے وقت میں ناز پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے انسان میں ناز پیدا ہو جائے کہ دیکھو جی ہم تاجد پڑھ رہے ہیں دیکھو جی ہمیں اتنا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ این اس وقت میں انسان کے گناہ اور معاصی یاد دلا دیتے ہیں تاکہ اس کا ناز جو ہے نیاز میں بدل جائے تو وہ ناز کرتے کرتے نیاز بندی بدل جاتا ہے میری کیا حقیقت میری کیا عبادت دیکھو میں تو فلان فلان گناہ کر چکا ہوں اس وقت میں نفس شیطان کا شکار ہو گیا تھا میری کیا حقیقت ہے یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ اس وقت جو فضل ہٹا تو گناہ میں پڑ گیا آج فضل ملا تو عبادت میں کھڑا ہو گیا تو یہ تصور مومن کو اللہ دینا چاہتے ہیں اس لئے یہ ساری کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور یہ کیفیات مبارک ہیں یہ کیفیات بری نہیں ہیں حالبت ایک اور نکتے کی بات بتا دوں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو سلطان و ہند یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرو کچھ مانگو اللہ سے جب آپ نے کچھ مانگنا ہو یا اللہ مجھے فلان دے فلان دے تو اللہ سے جب مانگا کرو دعا کیا کرو اس وقت اپنے گناہ کو یاد نہ کیا کرو اس وقت اپنے گناہ کو یاد نہ کرو بلکہ اللہ کی رحمت کے اندر غوتے لگو اللہ کی رحمت کا تصور باندھو اور اللہ تبارک وطالعہ کے اپنائیت کے ساتھ اس کے ساتھ مانگو کہ یا اللہ مجھے دے دے کیوں این اس وقت کے اندر آپ کی گناہوں کو یاد کرو گے تو آپ کو اللہ سے وحشت پیدا ہو جائے گی اللہ سے اجنبیت پیدا ہوگی اللہ کا یہ خوف پیدا ہونے لگے گا تو اس خوف اور اجنبیت کی حالت میں آپ کے مانگنے کا جو ہے کہ جذبہ اتنا ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جیسے بیٹا ہے بیٹا یا بیٹی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لاد پیار میں اپنی ماں کے دامن سے چپک گئی باپ کی بغل میں ابو یہ چاہیے ابو یہ چاہیے اب این اس وقت میں ابو کہا کہ دیکھا تم نے فلان ٹیم یہ کیا تھا میری بات نہیں مانی تھی آپ دیکھ کیسے کر رہا ہے تو آپ کے مانگنے کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کہیں گا یہ ابو نے گلٹی فیل کرنے لگیں گے تو این اس وقت میں آپ کو اسی طریقے سے گناہ کر یاد کرنے لگیں گے تو مانگنے کا جو اپنائیت کا جو ہے آپ جذبہ شو کر رہے ہیں اس کے اندر کمزوری آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتی ہے کہ آپ جتنے زیادہ جذبے کے ساتھ اور جتنی اپنائیت کے ساتھ اور اعتماد اور کانفیڈنس اللہ سے مانگتے ہیں کہ یار اللہ دے گا ہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں سبحان اللہ تو بس اس وقت گناہ کو یاد نہ کرو عبادت وقت یاد آ جائے تو انشاءاللہ آپ کا ناز نیاز بندی میں بدلا رہے گا ماشاءاللہ بہت اچھے ایکسپلینیشن آپ نے دیتے ہیں یہ عام طور پر سالکوں کو یہ مسئلہ پیش آتا تھا حضرت آپ نے بڑا اچھا سمجھا دیا